پچھلی مرتبہ جب آپ وزر خارجہ تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انڈیا کے ساتھ تجارت بھی شروع ہوئی تھی کئی معاملات میں بہتری آئی تھی لیکن اس مرتبہ انڈیا سے متعلق آپ کے اور پیپلز پارٹی کے رویے میں تبدیلی کیوں آئی ہے کیوں؟ دس سال پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے سب سے زیادہ انٹریس میں ہے آج آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارے شاید انٹریس میں نہیں ہیں کیوں؟ اس لئے کیونکہ وقت بدل گیا انڈیا بدل گیا اب یہاں سے دیکھ لیں انڈیا کیسے بدل گیا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے دوہزار دس میں کیوں اپنی نیک آؤٹ کی دفاع پاکستان کاؤنسل نئی نئی چیزیں پاکستان میں امرج کرتی ہیں ان دنوں وہ ہوتے تھے تو انہوں نے بڑے دھرنیش ٹائپ کے بڑے بڑے جلسے بھی کیے انہوں نے کہا کہ جی آپ ملک کو بیچ رہے ہیں ہم پھر بھی stuck around to that why because we thought it was the right thing to do because دوسری طرف کون بیٹھا تھا منموہن سنگھ اور ایک secular government in india ایک government جو آگے لے کے جانا چاہتی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ ہم جب normalize کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم انڈیا کے ساتھ سرک پریک، سیاچن آہستہ آہستہ building blocks بنا کے کشمیر کے اوپر solve کرنے کی position پہنچے گئے جب ہمارا trust mutual trust build ہوگا but آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ جنگی محول میں کہیں کہ جب سب سے important چیز ہے ہم سب سے پہلے وہ solve کریں گے جو کہ کشمیر ہے وہ ہماری پوزیشن تھی تب اب ہماری کیا پوزیشن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جب مودی صاحب گورنمنٹ میں آئے تو ہم نے کہا کہ ان کو گجرات کلر آپ ماننا بند کرنے آپ ان کو چانچ دیں as the prime minister of sun maybe he wants to create a legacy for himself as a peace builder or let's treat give him a chance مودی صاحب گورنمنٹ میں آئے اور مودی صاحب نے پروف کیا کہ وہ legacy build کرنا چاہتے ہیں ہیٹریٹ کی وہ legacy build کرنا چاہتے ہیں division کی وہ legacy build کرنا چاہتے ہیں antagonistic behavior کی اور وہ legacy build کرنا چاہتے ہیں جس میں انڈیا کے secular credentials ختم ہو جائیں انڈیا کے democratic norms بھی ختم ہو جائیں یہ انہوں نے legacy choose کی اور انہوں نے اس کے ذریعے پاکستان کو بہت سارے messages بھیجیں جس میں سے بہت سارے messages تھے but the most important message i think which was unprecedented was کہ پاکستان کی airspace میں 1970 van کے بعد پہلی دفعہ انڈیا جیٹس آئے اور جب پتہ کیا گیا کہ جو ان کا claim تھا اس کے بعد ہم foreign journalist کو پان لے کے جائے یہ پچھلی گورنمنٹ میں ہو اور پچھلی گورنمنٹ نے اس کو اچھا طرح handle کیا اس کے ہم ایز اپوزیشن ان کے پیچھے خرے رہے کیونکہ وہ ہماری زمواری بنتی تھی جب یہ سب کچھ ہو گیا اب آپ نے دیکھا کہ ایک election جیتنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑھا ایک دو نیوکلیر سٹیٹ کے بیچ میں اسکلیشن تک کا چیلنج لے دیا پھر کیا ہم بھول گئے انہوں نے کشمیر کے اوپر ایک situation جو کے back burner پہ پڑی تھی to be sought اس کو ignite کیا اور وہاں پہ آپ نے ایک پوری موومنٹ کے ذریعے ان کے پاس جو رہی صحیح اثر تھی وہ بھی ختم کر دیا آپ نے اس کو re-annex کیا پھر آپ بھول گئے انہوں نے citizenship amendment act میں مسلم کو غیر مطلب ان کی citizenship لینے کوشش ہے so this is the movie of today this is the india of today اب آپ مجھے بتائیں کیا ہم policy اپنی وہی رکھیں جو دستال پہلے تھی جب انڈیا اتنا بدل گیا اب ان کے ساتھ آپ کو کیا engage کرنے میں آپ کیا سمجھ رہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا آپ اپنی red line ان کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے یا ہماری طرف سے نہیں ہو رہی ہے یا انگیجمنٹ کے لیے ہمارے شرائط کیا ہیں دیکھیں کشمیر میں انہوں نے جو steps لیا ہیں کیا آپ اگر ان کے ساتھ اس وقت بھی اسی تب you know because in some ways آپ اسی you know یعنی کشمیر steps کو reverse کر لیں دیکھیں کشمیر پہ انہوں نے steps لے لیا ہے آپ کی ایک red line تھی ایک static position تھی جس کو change نہیں ہوا جا رہا تھا security council کی resolution نہیں مانی جا رہی تھی لیکن پھر بھی ایک situation تھی جس کو آپ change نہیں کر رہے تھے اب آپ نے اس کو بھی آگے change کرنا شروع کر دیا آپ ان کے ساتھ پھر بھی engage کرتے رہے ہیں آگے جاتے رہے ہیں تو آپ کیا message دے رہے ہیں کہ ہماری کوئی red line ہی نہیں ہے کل کو آپ re-annex کر دیا ہے آپ نے ان کا demographically changes کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا bilaterally کیا security council کیا جو آپ نے پہلے مہاراجہ کے ساتھ کیے ہوئے تھے وادے راجہ کے ساتھ وہ آپ نے بھی توڑ دیا ہے آپ نے اپنی constitutional changes تو اب engagement کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ کشمیر کے status کا reverse کر رہے ہیں engagement would require engagement مطلب engagement کے لئے آپ کو بیٹھنا تو پڑے گا نا negotiation تو کرنے پڑے گی کوئی دروازہ تو کھولنا پڑا engagement would require the door to be opened کیا ہم نے وہ دروازہ کھول ہے ہمارے پاس مواد نہیں ہے وہ دروازہ کھولنے کا کی طرفを تعالی کی ہے موسیقی کی طرف